ہند پا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر گزشتہ تین سال جنگ بندی جاری ہے جنگ بندی معاہدے کے دوران پاکستان کی جانب سے دہشتگردوں کو بھارتی خدود میں گسنے کی کوشش کی جاری ہے وہی دوسری طرف بھارتی فوج کے جوان چوبیس گھنٹے لائن آف کنٹرول پر چوکس رہتے ہیں انڈیا ناروی کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے خریب جدید آلات تنصیب کیے گئے ہیں ان آلات کی مدد سے پاکستان کی مضموم کاروائیوں اور دہشتگردوں کی دراندازی کو بھارتی فوج ناکام بنا رہی ہے لائن آف کنٹرول پر لگائے کہ جدید آلات سے پاکستان کی جانب سے بھارت میں دراندازی کی کوشش کی نشاندہ ہی ہوتی ہے انڈیا ناروی کی کئی دراندازوں کو کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور دراندازوں کو مار کر آیا گیا جس کی وجہ سے مثالیں زلہ پنچ اور کشمیر کے کپوارہ میں کرنا میں بھی دیکھی جاری ہے جدید آلات کی مدد سے بھارتی فوج بڑی تعداد میں دہشتگردوں کو حلا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے منترہ نیکہ پر یود ویرام ہونے کے بعد پاکستان کی طرف سے لگاتار گسپیٹ کی کوششیں میں بریدی کر دی گیا ہے لگاتار آج دن پنچلے میں اتنکی دورہ گسپیٹ کی جاتی ہے جہاں بھارتی سہینہ کے جوان پوری طرح چوکی کے ساتھ گسپیٹ کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں وہیں سہینہ کو سب سے بڑا سہیوگ ان دنوں میں جو نینترے رکھا پر لگائے گے ادھونک اپکرن ہے وہ بڑا سہیوگ دے رہے ہیں اور ان ادھونک اپکرنوں سے ہی چوبیس گھنٹے جو ہے سہینہ کے جوان نظر بنائے رکھتے ہیں کہ کہاں سے دشمن گسپیٹ کرتا ہے اور اس کو ناکام بناتے ہیں کیونکہ یہ ادھونک اپکرن جو ہیں وہ سمیں سمیں پر جو سگنل دیتے ہیں سہینہ کے جوانوں کو کہ کہاں سے ان کی گسپیٹ کر رہے ہیں وہ ان کا پیشہ کرتے ہیں اور ان کو دھیر کرتے ہیں جس کی کئی مثالیں جو ہیں پونجلے میں پیشلے کئی دنوں میں دیکھنے کو آ رہی ہیں چاہے چکاندہ باغ ہو چاہے کھڑی کرمالہ ہو چاہے دگوار ہو اور چاہے ہی جو ہے سلوتری ہو ایسے علاقوں میں ہر بار گسپیٹ کی کوشش کو ناکام بنانے میں سہینہ کو سہیو کر رہے ہیں ادھونک اپکرن جو نینترن رکھا پر تینات کے گئے ہیں جمعوں میں ڈینگو کی کیسز بڑھنے لگی ہیں جو مخطے میں اب تک دس لوگوں کے ڈینگو کے متاثر ہونے کے تصدیق ہوئی ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اکٹوبر تک ڈینگو کا اثر رہے گا کیونکہ ابھی ڈینگو کے کیسزوں کی شروعات ہوئی ہیں اگر اس مہینے میں ڈینگو کے کیسز کافی بڑھ جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ایسے صورتحال کے چلتے جی ایم سی نے فوگنگ ابھیان تیز کرنے کا فیصلہ لیا بیماری کے پہلا کو روکنے کی کوشش بھی کی جاری ہے جمعوں کشمیر میں ایک دفعہ پھر سے ڈینگو نے دستک دے دی ہے یعنی کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ایسے میں کیا پروکارشنری سٹیپ جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھانے ہوں گے اور اس وقت جو ہیلڈ اپارٹمنٹ ہے اس کی کیا تیاری ہے اسے ہم جانیں گے ڈاکٹر پروین ہمارے صاحب موجود ہیں سر کیونکہ یہ نوڈل ہاؤسپٹل ہے ڈینگو کے لیے کیا کچھ تیاری ہے اس کے لیے جیسے آپ کو بین نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہاؤسپٹل ہے ایک نوڈل آفیس ہاؤسپٹل ہے آل نیشنل نیشنل ویکٹر بانڈ ڈیزیزز میں تو ویکٹر بانڈ ڈیزیزز میں ملیریہ بھی آتا ہے اس کا ایج ایجپٹائی جس جگہ وہ فیلتا ہے ہمیں اس چیزوں کو پانی کا جو بھراب ہے اس کو بچانا ہے تو ہمارے ہاؤسپٹل کیونکہ نوڈل سینٹر ہے یہاں پر ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو ڈیریکٹریٹ آف ہیلتھ سروریسز کے جو نوڈل آفیسر ہیں ڈاکٹر ہرجی طرح ہے اسٹیٹ سرونس آفیسر ان کی دیکھ ریکھ میں ہم لوگوں نے ایک ٹریننگ ورکشاپ کی تھی جسے پہ جمہو سنبھا کے دس کے دس ڈسٹرک شامل تھے تو دو دن میں ہم نے چار سات ڈسٹرک کور کی جو ڈوڑا ڈسٹرک کی تین ڈسٹرک تھی وہاں پر کشتوار آن پر وہاں کے ٹریننگ وہی پر دیے دی گئی اور اس ٹریننگ میں ہم نے بی ایم اوز سارے اس ایریا کے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر سارے اور میڈیکل آفیسر سارے دو سیشنز میں ان کی ٹریننگ کی اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارا بڑے اگزاوسٹیو ٹریننگ تھی اس میں ہم نے بتایا کہ مچھر کیسے پیدا ہوتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس آپ نے کیسے کرنا ہے اور ہمارے ڈاکٹروں کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنے لیول پہ ہی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے ہمارے پاس بھیجنے کی ضرورت رہی ہیں کیونکہ صرف پیشنٹ کا پلیٹلٹ کاؤنٹ ہی کرانا ہوتا ہے اسی پر اوزر کرتے ہیں اور نوڈرس ہسپیٹ اس لیے ہے کیونکہ جمہو سنبھاغ میں یہاں پر ہمارا گاندھی نگر ہسپیٹل جی ایم سی میں ہی اس کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے دینکی کا جو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے این ایس ون انٹیجن اور انٹی باڈیز کا وہ گاندھی نگر ہسپیٹل کے ہوتا ہے ارطنا کے گاؤں چقدور مرحامہ میں ایک تیندوے کی حملے میں دو سالہ برہان کی موت کے بعد علاقے میں گم و ماتم کی لہر دوڑ گئی مقامی لوگوں کے مطابق برہان کل شام اپنے گھر کے سہن میں کھیل رہا تھا کہ اچانک تیندوے نے اس پر حملہ کیا بعد میں مقامی لوگوں کو برہان کی لاش ملی مقامی لوگوں کا کہنا کے علاقے میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن والی لائف حکام مقامی لوگوں کو تحفظ دینے میں بری طرح سے ناکام رہی ان کا کہنا تھا کہ گاؤں پہاڑی اور دور دراز ہیں اور آج سکھ حکومت نے انہیں بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی ہے اسکول بھی گاؤں سے دور ہیں اور اب وہ اپنے بچوں کو اسکول بیچنے سے خوف زدہ ہیں آپ ڈر بہت لگ لیا آپ ڈر بہت لیا ہمارا نام ہے گل کھان یہ بہت ڈر لیا آپ تین سالوں کے کم از کم بہت تانگ آ گیا وہ کیا چاہتے ہیں وہ پنج رجی دیا وہ پانچ برے آپ نے کے لیے رکھا ہم کوئی کچھ نہیں دیا ان کو کہا انساب چاہئے اور کیا ظلم ہے آپ کو بار بار آتے ہیں شام کے ساتھ وہاں بھی نماز پڑی رہے تھے لوگ اسی ٹائم ہوئے سے جی کیا ہوا تیندو آیا اور بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے سہن میں ہی وہیں سے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لے گئے اور یہ جو دوسرا بچہ تھا اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ سے ہی نکال کے اس کو لے گئے نالے کے طرف پیچے جب پیشے دوڑا تو وہاں سے اس نے چلایا کہ دوسرے بچے کو بران کو تیندو آیا لے گیا تب بستی کے لوگ جمع ہوئے ہم سارے تیس میں جو ہے نیچے اترے نالے میں اور اس سائیڈ میں جو ہے ملا بچے ناظرین کھاپرو کا سلسلہ جاری رہے لیکن فلالٹ رکھیں گے ہاں پر ایک چھوٹ سے وقفے کے لئے موسیقی ناظرین کھاپرو کا سلسلہ جاری رہے میں آپ کو شوٹ سے وقت کی viu بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ٹرافک پولیس نے بیس کیمٹ کٹرا کے مختلف مقامات پر ناکابندی کر کے کاروائی کی ہے اس دوران ٹرافک پولیس نے بیس ڈرائیوروں کو عدالتی چالان جاری کیا انس میں سے ایک غرقانونی پارکنگ اور اور لوڈنگ کے تین چالان شامل ہیں جبکہ بغیر ہیلمٹ چلانے والے دو پہیا والے ڈرائیوروں کے ساتھ چالان کیے گئے ہیں اس سب کے درمیان ٹرافک پولیس نے موٹر سائیکل نمبر جے کے 203748 کو روکا جسے ایک نابالنگ لڑکا کٹرا کے ڈرائیوروی روڈ چوک پر چلا رہا تھا اس پر ٹرافک پولیس نے موقع پر ہی 31000 روپے جرمانہ آئیت کیا اسکوٹی نمبر جے کے 20A6202 کو بھی روکا گیا جسے ایک نابالنگ چلا رہا تھا اس پر 31000 جرمانہ آئیت کیا گیا ڈی ٹی آئی کٹرا نے کہا ہے کہ بیس کیمپ کٹرا میں ٹرافک کو دوبارہ پٹری پلانے کے لیے سرگرمی سے کام کیا جائے گا کٹرا میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف جہاں سڑکوں پر بڑی تعداد میں گاڑیا غرقانونی طور پر کھڑی ہے وہیں دوسری طرف گاڑیاں وغیرہوں کو نابالنگوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے دوپئیہ گاڑی چلانے والے ہیلمٹ کا استعمال بلکل نہیں کیا جا رہا ہے جو کہ خطرناک اور غرقانونی ہے زلہ ریاسی میں ریاسی کٹرا روٹ پر ایک حادثہ پیش آیا کالا موٹ کے قریب ایک کار اور ٹیمپو کے بیچ چکر ہوئی اس حادثے میں کم از کم چار مسافر زکمی ہو گئے زکمیوں کو فوری طور پر زلہ اسپیدال ریاسی منتقل کیا گیا حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس اور مقامی لوگ وہاں پہنچے سپریم کورٹ نے یاسین ملک کی شخصی پیشی یعنی فزیکل حاضری پر برہمی ظاہر کی ہے عدالت نے سوال پوچھا ہے کہ جب یاسین ملک کو ورچول طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا تو انہیں جیل سے نکال کر عدالت کیوں لایا گیا عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یاسین کو ذاتی طور سے پیش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ادھر سپریم کورٹ میں جسٹس سوریا کانت اور جسٹس دپانکر دتا نے اس معاملے کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے اور یہ معاملہ چیف جسٹس کو سوم دیا گیا ہے اس معاملے پر سماعت اب چار ہفتے بعد ہوگی مرکزی حکومت نے بھی یاسین ملک کے طرز عمل پر اعتراض ظاہر کیا سالسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ یاسین ملک خود یہاں آنا چاہتے تھے ایس جی نے عدالت میں کہا کہ وزارت داخلہ کا حکم ہے کہ یاسین ملک جیل سے باہر نہیں آ سکتے جس پر جیل انتظامیہ پر عدالت نے ناراض کی ظاہر کی ملک جیل سے باہر نہیں آ سکتے